آئی ایم ایف سے ڈیل تنخہ دار تققے پر نئی انکم ٹیکس تجویز پچاس ہزار روپے مہانہ آمدنی والوں کو ٹیکس سے استثناء دے دیا گیا ایک لاکھ روپے مہانہ تنخہ پر ڈھائی فیصد ٹیکس آئید ہوگا جبکہ دو لاکھ روپے تنخہ تک ساڑھے بارہ فیصد مہانہ ٹیکس دینا ہوگا تین لاکھ کمانے والوں پر اب بیس فیصد ٹیکس لاغو ہوگا تین سے پانچ لاکھ روپے مہانہ تنخہ پر پچیس فیصد مہانہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا پاکستان's economic future hinges upon the success of CPAC with Gawada port as its major component to achieve this end the need for a strong and vibrant navy is very important وزیراعظم نے پاکستان کے معاشی مستقبل کو CPAC کے تسلسل اور کامیابی سے مشروط قرار دے دیا کہا کہ کسی ملک کے خلاف جارہانہ عظائم نہیں مسلحہ فاج کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں آمن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے وزیراعظم میاں شہباز شریف کے نوابشاہ میں سابق صدر عاصف علی زرداری سے والدہ کے انتقال پر تازیت ملکی سیاسی معاملات پر بھی گفتگو وزیراعظم کی کراچی میں وزیراعلا سنگ کی ملاقات سنگ کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ایم کیو ایم پاکستان اور لیگی وفد سے بھی ملاقات پی ٹی آئی کے دھرنے والوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا عمران خان نے انہیں شاباشی دی ماریا مورنگ زیب کا انکشاف کہا سابقہ حکومت پی ٹی وی کو نیلام کرنے جا رہی تھی چینل کے حقوق کسی اور چینل کو دینے کا فیصلہ ہوا پی ٹی وی سپورٹس رائٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا لادلے بچے کو پاس کرانے کے لئے پرچہ بھی خود بنایا گیا اور آزاد کشمیر کا 163 ارب 70 کروڑ کا بجٹ پیش کر دیا گیا ترقیاتی بجٹ کا حجم 28 ارب 50 کروڑ رکھنے کی تجویز غیر ترقیاتی بجٹ 1 ارب 35 ارب 20 کروڑ رکھنے کی تجویز سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 15 فیصد اضافے کی تجویز ملازمین کی تجویز